اسلام علیکم نائنسی کلاس آؤیو ہاں آپ جو ٹاپک ہے وہ حیم کرنے لگے ہیں اور ڈو کا اپنا پیپر ٹو کا مشک نمبر چار جو کہ ہماری ہے بھزگون نمیسی کیسے کہ ہم کلاس میں بورڈ پریپیر کرتے ہیں اور ہم اس میں لکھتے ہیں کہ ہر مشک کتنے نمبر کیسی طرح یہاں پہ بھی آج میں آپ کو ایسی بتاؤں گی کن نمبر ہے اس کے ٹونٹی مواد ہے اس کا ٹین اور ترجتے ریگر ٹین یعنی دس اور دس ملاک کے ٹونٹی ہو جاتے ہیں مواد میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کانٹنٹ ٹھکتے ہیں ٹاپک سے ریلیٹر جو چیزیں ہوتی ہیں اور طرز تحریر میں آپ کی جملوں کی ساگ بناورت زمانے کا لحاظ آپ کا زخیرہ الفاظ لفظی تقرار نہ کرنا اور مواد کی اونچ نیج اور نکات کا بھرپور اور اچھا استعمال جو ہے وہ تمام طرز تحریروں میں دیکھا جاتا ہے اس کے اسیسمنٹ اپ چیک جو ہیں وہ و سیریز میں جاتے ہیں و 1 سے و 5 تک جو کہ آپ کو با خوبی اچھے سے یاد ہیں اور صفحہ نمبر ہے ہمارا آج کا 553 ٹھیک ہے ہم ٹاپک کے طرف آتے ہیں ہمارا ٹاپک ہے جی دنیا بھر کے لوگ مختلف تحواروں میں بڑے شوق سے شرکت کرتے ہیں یہاں دیکھئے کہ اگر ہم اپنے ٹاپک کو ہٹ کرتے ہیں تو پہلی چیز ہے دنیا بھر یعنی پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ مختلف تحوار تحوار میں دیکھیں دو سے تین چیزیں آ جاتے ہیں ہمارے پاس تحوار جو ہیں وہ مختلف طرح کے تحوار ہوتے ہیں شرکت کرتے ہیں یعنی وہ سیلیبریشن کرتے ہیں وہاں پہ شریک ہوتے ہیں اٹینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا ٹاپک ہے کہ دنیا بھر کے مختلف لوگ دنیا بھر کے لوگ مختلف تحواروں میں اب تحواروں میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے دنیا بھر کا مار رہا ہے تو اس مطلب سے مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ ہر مسلمان انگریز کرسٹنز یہودی مطلب ہر طرح کا جو مذہب ہے وہ اپنے تحوار مناتے ہیں فور ایک سیمپل لگر ہم کریں کہ دسمبر کی بات ہے تو دسمبر میں دیکھئے کہ ہمارے کرسٹنز جو ہیں بھائی وہ دسمبر کو بہت اچھے طریقے سے مناتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنا کرسٹنز ایمنٹ مناتے ہیں تو وہ بھی ایک تحوار ہے جیسے ہمارے لئے ایدین ہمارے تحوار ہیں ہمارے لئے اجملاد و نبی ہمارے لئے تحوار ہے اس کے بھر کے لوگ اپنے تحوار ہیں انہیں بڑے جو شوخ روش سے بناتے ہیں بڑے شوخ سے ان میں شرکت کرتے ہیں ان میں اپنی پارٹیسپیشن دیتے ہیں ان میں اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں آپ اس رائے سے کے ساتھ تک متفق ہیں تو آپ کہیں گے کہ میں اس رائے سے پوری طرح متفق ہوں کیونکہ جو بھی ٹاپک ہمارے پاس آتا ہے جس میں پوزیٹیویٹی ہوتی ہے اس میں ہم اس رائے سے متفق اپنے آپ کو واضح کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے نکات جو موسٹ رپورٹر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم پیراگرافز میں لکھتے ہیں اور پیراگرافز میں لکھنے کا ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل اس طرح ہے کہ ہم موضوع کے اپنی جو بات کرتے ہیں وہ ہمارا پہلا پیراگراف ہوتا ہے اس کے بعد نکات آ جاتے ہیں نکات نمبر ایک ہمارا سیکنڈ پیراگراف بن جاتا ہے اور نکات نمبر دو ہمارا تھرڈ پیراگراف ہوتا ہے اس کے بعد ہم نتیجہ لکھتے ہیں یعنی اوور آل اپنے مضبون کا نتیجہ اور ہمارا چار تو یہ چار پیرا گرافز ہیں جس کی ہمارے حد الفاظ جو ہے وہ ہماری صرف ہوتی ہے ٹو ہنڈرڈ اور ٹو ہنڈرڈ ورٹس کے اندر ہم نے ان چار پیرا گرافز کو اپنے کور اپ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلا پیرا گراف ہو گیا آپ کے اپنے موضوع سے ہٹ کرنا یعنی آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے آپ نے اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا دن آجاتا ہے ہمارے سیکنڈ نکات کی جانے پہ نکات ہے جہاں تہواروں کے ہماری معاشرتی اور روز مارا زندگی پر مصبت اثر بات مصبت ہوتے ہیں پوزیٹیو ٹھیک ہے ہماری زندگی میں دیکھیں جو تہوار ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے ہوتے ہیں ہماری خوشی کے لئے ہوتے ہیں ہمارے مل بیٹھنے کے لئے ہوتے ہیں اگر ہم روز مارا کے بات کریں تو ہم ڈیلی بیسز پہ ہم اپنے فیملی میمبر سے لوگوں سے ملنے ہی پاتے ہیں ایسے سیچویشن میں جو تہوار ہیں جو ایوینٹس آتے ہیں چاہے وہ ایدین ہیں یا کچھ بھی آ رہے ہیں وہ ہمارے لئے خوشی کا باعث ہوتے ہیں کیونکہ یوزیلی اس دن چھٹی ہوتی ہے سکول کالیجز میں ہم نے نہیں جانا ہوتا اور ایسے سیچویشن میں ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں ہم اپنے گرانٹ پیرنس سے ملنے جاتے ہیں نانا کے گھر جاتے ہیں ہم دوستوں سے ملتے ہیں ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں ہم ایک دوسرے کے بات سننے کا ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ ہماری جو روز مہرا کی زندگی ہے اس پہ ایک اچھا پوزیٹیف چینج آ جاتا ہے ڈیلی بیسلس پہ آپ دیکھیں آپ سکول آتے ہیں ڈیلی بیسلس پہ آپ سکول آتے ہیں لیکن آپ کو ویکنڈ کا انتظار ہوتا ہے جو نہیں ہمارا ویکنڈ ایک سٹارٹ ہوتا ہے یا قریب آنے والا ہوتا ہے تو ہمارے انتے ایک سائٹمنٹ اگاتی ہے ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ویکنڈ ختم ہو رہا ہے تو ہمیں انرجی ہماری ڈاؤن ہونے چاہیے لیکن یوزیلی کیا ہوتا ہے کہ ویکنڈ کا سنتے ہم ایک سائٹڈ ہو جاتے ہیں ہم اپنے بہت سارے پروگرامز اپنے بہت ساری ایمارز بہت ساری چیزوں کو کفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تیواروں کے ہماری معاشرتی اور روزمارز زندگی پر مصبت اثرار ڈلتی ہے بلکل ڈلتی ہے آپ اس کے دو پوائنٹس اپنی طرف سے ڈھونڈے اور لکھیں آپ کا پسندیدہ تہوار کون سا ہے اور اس کی پسندیگی وجوہات بھی لکھیں دو باتیں آپ سے پوچھ رہی ہیں پہلا چیز پوچھ رہی ہے کون سا ہے یعنی آپ کا کون سا ایمٹ ہے جو آپ کو بہت پسند ہے اور پھر اس کی پسندیگی وجوہات بھی بیان کرنی ہے تو تقریباً آپ نے چار سے پانچ ہے اگر میں اپنی بات کروں مجھے عید وغیرہ بہت پسند آتی ہے خاص کر جو چھوٹی عید ہے کیونکہ وہ ایک پورا مہینہ ایک صبر استقام اور بڑے سکون سے گزرنے والے کے بعد اقدم سے زندگی میں ایک ہنگامہ آ جاتا ہے جوش آ جاتا ہے ہماری زندگیوں میں پھر سے ایک انرجی آ جاتا ہے ہماری زندگی میں ہم سب جو ہے بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں گوزے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں مزے مزے کی کھانے ہوتے ہیں اور ہماری ایڈریسنگ ہوتی ہے ہماری ایک اچھا ایلیمنٹ ہوتا ہے ایک چینج ہوتا ہے ہماری زندگی میں ایک نئی مزے کی چینجنگز آتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس ٹروپک کو بہت اچھے طریقے سے سننا ہے ویڈیو کو غور سے سنیے گا پلیز اور اپنے نکات پر غور کیجئے گا اور اس کے بعد آپ نے کنکلیجن لکھنا ہے یعنی لاسٹ پیارگراف جو آپ لکھیں گے آپ کا چوتھا ہے تو وہ آپ فارم کریں گے 200 ورڈز کو آپ اس کے اندر کنورٹ کریں گے زیادہ سے زیادہ آپ جا سکتے ہیں 210 تک آپ کی لاسٹ لیمٹ ہے اس کو کروس نہیں کرنا آپ کے ورڈ کی لیمٹ ہے نتیجے کے طور پر آپ دیکھیں کہ تہوار جو ہیں وہ انسانی زندگی کے لئے بہت احمیت رکھتے ہیں اگر تہوار نہ ہو اگر یہ سب نہ ہو اگر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے پیٹنا نہ آئے اگر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے ہسی خوشی اپنی زندگی کو نہ بثر کر سکیں تو ہماری زندگی یہ اکثانیت کشکار ہو جاتی ہے ہم بور ہو جاتے ہیں زندگی میں کوئی ایک نئی ایکسائیٹمنٹ دن میں کوئی نئی چیز موجود نہیں رہتی ہے جو کہ ہمارے لئے ایک اچھی چیز نہیں ہوتی ہے لہٰذا جو تہوار ہے ہماری زندگی ہمارے روز مارا زندگی پہ بہت اچھے مصفت اثرار ڈالتی ہے بہت سارے لوگوں سے جن سے ہمیں گلے شکل ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ ایک بھی اسے کے ساتھ مل جاتے ہیں تو بہت سارے پھرنسات جو آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ اس پہ گور کرنے بہت آسان سا ٹاپک ہے آپ نے اپنا کام کرنا ہے اپنی کوپی کے اوپر کام کرنا ہے اپنے مضمون کے سیکشن پہ ایک کام کیجئے گا وہاں پہ گوگل کلاس روم ضرور دکھے گا سارٹ ڈیٹ اپنی ضرور دکھے گا اور پلیز اپنی الفاظ کی حد میں رہتے ہوئے ایک اچھا خوبصورت جامعہ اور مسٹیک فری غلطیوں کی نشان دیکھئے بغیر ایک اچھا سب ہزمون لکھے لائیے گا منڈے کو انشاءاللہ آپ سب علاقات ہوتی اللہ حافظ